یہ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو اس خاتون کا شہر ہستا اور کہتا اپنے گھر کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب ہے اس سہرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی بیوی اسے جوابن کہتی آپ کو اس سے کیا غرض یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے آپ بیچ میں مت آئیے وہ رب تو کہتا ہے مجھ سے جو مانگو میں آتا کروں گا ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے غرض وہ اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی خود بھی دعا کرتی بچوں سے بھی دعا کرواتی رمضان المبارک کا مہینہ بیٹ گیا ایک دن اس کے شہر نے کہا بتاؤ اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا اس سے اگلا واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں شوال کے چھے روزیں رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا میرے شہر اثر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا میرے شہر انہیں جانتے تک نہ تھے اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا میرے پاس ایک گھر ہے آدھے گھر میں تو میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں مگر گھر کا دوسرا نصف سا خالی پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں آج اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ نماز اثر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر حدیتاں دے دوں گا یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر حدیتاں قبول فرمالیں بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا وہ صاحب کہنے لگے اگر آپ کی تسلیق قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجئے خیر ہم نے کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھر ادھر سے جو رقم اکٹھی کی وہ کمو بیش آٹھ ریال بن گئے وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے تھے مکان ریاض شہر کے ایک موڈرن علاقے میں واقع تھا سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار ضرور سنتا ہے بے شک میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی ان عالم دین کو میری دعا اور میرے ایکانے قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی انہوں نے دریافت کیا اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے میں نے کہا اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے عالم دین مسکرائے اور فرمایا یہ نہر ہی تو ہے پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کے کنارے ہو اور وہ اس نہر میں روزانہ پانچ مرتبہ گسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا صحابہ کرام نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا فرمایا یہی حال پانچ نمازوں کا ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو روا تھے بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے مجھے گھر عطا کیا تھا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم موسیقی موسیقی